نمسکار کشان بھائیو تو آج ہم ہنا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تربوز کو کونسے سمیں میں لگانا چاہیے اور تربوز کی کون کونسی ویرائٹیاں بیسٹ رہتی ہیں اچھا پروڈکشن لینے کے لیے کونسا سمیں بیسٹ ہوتا ہے اور کون کونسی ویرائٹیاں اچھا پروڈکشن دے سکتے ہیں تو کشان بھائیو آپ ہنا اس ویڈیو کے انت تک بنی رہی ہیں تو کشان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ ابھی ہنا دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دسمبر کا فرسٹ ویگ چل رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ تربوز کو لگانے کا سمیں ہنا دسمبر کے فرسٹ ویگ سے لے کے لاشٹ ویگ تک ہنا دسمبر کا مہینہ بیسٹ مانا جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سردی کے بچاؤ کے لیے آپ کو لو ٹنل کا اپیوگ کرنا پڑے گا اور آپ ہنا دسمبر کے مہینے میں شیٹس لگا سکتے ہیں اور لو ٹنل کا اپیوگ کر کے آپ مارچ سے انت تک آپ ہنا اس کی ہارویسٹن کر سکتے ہیں کشان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ دسمبر کے علاوہ بھی آپ تربوز لگا سکتے ہیں آپ فروری کے فرسٹ ویگ میں تربوز لگا سکتے ہیں اچھا پروڈکشن لینے کے لیے آپ فروری کے فرسٹ ویگ میں بھی تربوز لگا سکتے ہیں اس میں بھی اچھا پروڈکشن ملتا ہے وہ لگ بگ اپریل کے لگ بگ اس کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو کسان بھائیو بیسٹ ویرائیٹی کی بات کریں تو نمبر ون پہ آتی ہے میکس کی ویرائیٹی میکس ایف ون آپ تربوج لگا سکتے ہیں نمبر دو کی بات کریں تو آپ سیمنز کمپنی کا باوبلی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سیمنز کمپنی کا مادھو بھی لگا سکتے ہیں تو کسان بھائیو آگے کی ویرائیٹی کی بات کریں تو آپ ساگر شیڈز کمپنی کا آپ ساگر کنگ بھی لگا سکتے ہیں ساگر کنگز کا بھی پروڈیکشن اچھا ملتا ہے تربوز کی ویرائیٹی بیسٹ ہوتی ہے تو کشان بھائیو آپ ساگر کنگز کا آپ ویرائیٹی لگا سکتے ہیں تربوز کے شیڈز کی اگلی ویرائیٹی کی بات کریں تو آپ الپائن کمپنی کا گولڈ لگا سکتے ہیں گولڈ بھی بیسٹ ویرائیٹی ہے ہے میں نے لگا کہ اس میں اچھا پروڈیکشن لیا ہے تو کسان بھائیو آپ الپین کمپنی کا گولڈ تربوز بھی لگا سکتے ہیں انی ویرائٹی کو بات کریں تو آپ مدورس لگا سکتے ہیں کینڈی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ رچ فلڈ کا موٹی پلس لگا سکتے ہیں یہ بھی بیسٹ ویرائٹی ہیں تو کسان بھائیو رسکی کی بات کریں تو کسان بھائیو دیسمبر میں سردی زیادہ پڑتی ہے تو سردی کے بچاؤ کے لیے آپ اپنی سیڈز اور اپنے پودے کو اچھی طرح سے اس کو لو ٹنل سے ڈک کے رکھئے اور اس کے علاوہ آپ پھروری کے بعد میں آپ اس میں فرٹلائزیشن کر سکتے ہیں اور آپ مارچ میں اس کا ہارویسٹنگ کر کے آپ اچھا منحپہ کما سکتے ہیں تو کسان بھائیو آج تک بس اتنا ہی اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے